موسیقی دیکھو بھائیو توہین عدالت کے قانون کو کمزور اور نائنصافی پر مبنی فیصلوں کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جب آپ نائنصافی پر مبنی فیصلے کرو گے تو آواز اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی مسلم لیگ نون کے کڑوڑوں ووٹر آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے عام انسان جو ذرا سا بھی شہور رکھتا ہے کیا وہ آواز اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا کیا وہ عدلیہ کے عدل کی زنجیر کھینجے گا یا نہیں کھینجے گا کیا وہ زنجیر عدل ہلائے گا یا نہیں ہلائے گا کیا وہ منصفوں کا دامن کھینجے گا یا نہیں کھینجے گا آپ منصف ضرور ہیں اور آپ کی عزت ہونی بھی چاہیے ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں آپ بھی تو اپنی عزت کرواؤ کیا چاہتے ہیں دیکھو بھائیوں کیا عوام کے ووٹ کی توہین کرنے والوں پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے ووٹ کی پرچی کی جب توہین ہوتی ہے اس پہ کوئی قانون لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے کروڑوں ووٹ سے منتخب ہونے والا وزیراعظم یا نمائندہ جب وزیراعظم ہاؤس میں آپ لوگ جا کے بٹھاتے ہو اس کی توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وردی والے جو پولیس آفیسر ہیں ان کی توہین ہے کہ نہیں ہے جو افسر کام کرتے ہیں ملک میں کیا ان کی توہین پر کوئی قانون لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا اس ملک میں دیکھو ملک میں اور دیکھو بھائیو کبھی وہ مشرف ہوا کرتا تھا نا جو مکے لہرا کے بات کرتا تھا جس جو فیرون کے لہجے میں بات کرتا تھا کل پر سے اس کا ٹی وی پر انٹرویو سن رہی تھی ایک آمیر جس نے ساٹھ ججوں کو گھر بھیجا چیف جسٹس کے بال نوچے اس کو شائرہ دستور پر دھکے دیئے اس کے بچوں کو گھروں میں محسور کیا وہ کہہ رہا جس نے آئین اور قانون کے پر خچے اڑا دیئے وہ پرسو ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ میرے راستے کی رکاوٹ ایک ہی ہے اور وہ نواز شریف ہے تو کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے ہر اس پاکستانی کے لیے جو ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ اس کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں جو بھی آئین اور قانون توڑتا ہے یا توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نائنصافی کرتا ہے اس کو کسی منصف کا در نہیں ہے اس کو کسی اور کا در نہیں ہے ملک کے آئین اور قانون سے کھلوار کرنے والوں کو اگر در ہے تو کس کا در ہے نواز شریف کا در ہے تو میرے بھائیو آپ کو فخر ہونا چاہیے اب آپ کو پتا چلا کہ نظریہ نواز شریف کیا ہے نظریہ نواز شریف وہ نظریہ ہے وہ ندر لیڈر ہے وہ بہادر لیڈر ہے وہ جنتمند لیڈر ہے جو ہر غیر قانونی اور غیر آئینی قدم کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو بھائیو وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو میرے ساتھ اب مغرب کا ٹائم ہو رہے تو میں وعدہ لیتی ہوں وعدہ کرو اور آپ کے تمسط سے فیصل آباد کے میرے بہنوں بھائیوں سوشل میڈیا کے ان جوانوں کے تمسط سے میں آپ سے وعدہ لیتی ہوں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں وعدہ لیتی ہوں کہ وعدہ کرو عدل کی بحالی کی اس جنگ میں نواز شریف کا ساتھ ہوگے جب تک جب تک آپ کے ووٹ کی عزت بحال نہیں ہوتی جب تک آپ کے ووٹ کی پرچی کی حرمت بحال نہیں ہوتی جب تک آپ کے نمائندے کی آپ کے منتخل وزیراعظم کی عزت بحال نہیں ہوتی یہ جتو جہت جاری رکھو گے نہ صرف اپنی گلیوں میں اپنے محلوں میں سوشل میڈیا میں ٹویٹر پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ یہ جتو جہت جاری رکھو گے اور میرے ساتھ مل کے وہ نعرہ لگا دو ووٹ کو ووٹ کو اور زور سے تاکہ پورا پاکستان سن لے ووٹ کو یہ اور نے بھائی بھی لگاؤ ووٹ کو اور وہ جو گیٹ پہ کھڑے اتنا جمع غفیر وہ بھی نعرہ لگائے ووٹ کو ووٹ کو میرے بھائیوں بہنوں فیصل آباد کے سارے ایم این ایز محترم ایم این ایز محترم ایم پی ایز میئر صاحب اور جتنے بھی لوکل باڈیز کے ممبرز ہیں لوکل گورنمنٹ کے میں سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اپنے بہنوں کا بھائیوں کا سوشل میڈیا کے شیروں کا شکریہ دا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے فیصلہ بات زندہ بات ایک دفعہ اور فیصلہ بات نواز شریف نواز شریف شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ مریم نواز مریم نواز موم کی بیٹی موم کی آواز مالد کی ایک نواز